امن چین اور بھائچارے کا پیغام دینے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عید ملاد و نبی کا جشن منایا گیا محفیل سجائی گئی اور جلوس نکالا گیا جگہ جگہ جلوس قیس تک پال کیا گیا اور لنگر اور تبرکات باٹے قومی ایکتہ کی مثال دیتے ہوئے منڈلہ میں سبھی ورگو اور سمدائے کے لوگوں نے مل کر بھائچارے کا پریچہ دیتے ہوئے اس کارگرم کو سفل بنایا کوشٹہ مولا نئی مسجد منڈلہ کے عالم مولانا محمد حسیم الدین قادری صاحب نے میڈیا کو جنگرے دیتے ہو بتایا کہ اس جشن اور جلوس کو کامیاب بنانے کے ایک سیرت کمیٹی گٹھت کی گئی جس کے صدر عجو بھائی کو بنایا گیا جن کی رہنمائی میں ربانی چوک منڈلہ میں دھونی پردوشن کو متے نظر رکھتے ہوئے دیر رات بارہ وجہ تک ملاد خوانی نات اور تکلیر کا پروگرام کیا گیا دوزے دن منگلوار کو ایک پیدل جلوس کچھری مولا ربانی چوک سے نکالا گیا جلوس شہر اے منڈلہ کے سبی خاص سڑکوں سے گست کرتا ہوا واپس کچھری ادا کرنے اور نات سلام پڑھ کر ختم کیا گیا شاشن کی کوویڈ انیس کے گائیڈ لینڈ کو دیکھتے ہوئے شام کو نکلنے والی واہن ریلی رت کی گئی گی لیکن امن چین کا ماحول اور منڈلہ میں کرونا کا کوئی بھی کیس نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں پرشاسن نے وان ریلی کی سہمتی پردان کی پولیس پرشاسن نے بھی اپنا کاریاں مستعدی سے کیا اور کہیں کوئی دنگا فساد یا کسی ایپریہ گھٹنا کی خبر نہیں ملی مسلم سمودائی نے شاشن اور پرشاسن کا شکریہ دبھی کیا منڈلہ سیزگر جیدی کی ریپورٹ پرائیم ایٹی نیوز عید ملادن نبی کا جلوس نکلا نبی کے پہلائیسی کے موقع پہ تو اس موقع پہ اس کے پہلے جلوس کے پہلے کیا پروگرام ہوئے تھوڑا سا آپ اس پہ روشن نکالتے ہیں میں محمد حریم الدین قادری نئی مسجد سے ہوں اور جلوس کے تعلق سے آپ نے پوچھا یہ عید ملادن نبی ہمارے پیغمبر عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جشنے ملادت کے موقع پڑھنی کالا جاتا ہے یہ کل سے ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا تیاری تو تقریباً بارہ دن پہلے سے شروع ہوتی ہے ایک سیرت کمیٹی بنتی ہے سیرت کمیٹی کے اس بار ہمارے صدر سے ہمارے ایٹیو بھائی اور ان کے ساتھ ان کے کمیٹی کے دگل لوگ بھی تھے بارہ دن محنت کیے لوگوں کو تیار کیے وصولی وغیرہ ہوئی سجاوٹ وغیرہ ہوا پھر کل سے اصل پروگرام شروع ہوا کل رات کو اسی سٹیج میں ایک نات اور بیان کا پروگرام ہوا جو تقریباً بارہ بجے رات تک چلا پھر اس کے بعد آج صبح سے یہ جلوس کا ماملہ رہا شہر کے تمام مکھے مارگ ہوتے ہوئے یہ جلوس الحمدللہ ربانی چوک میں ختم ہوا جلوس آپ نے دیکھا جلوس کا ماملہ جیسا تھا شال و شوقت کی ہرے جھنٹے تھے اور مسکراتے تھی رہے تھے اور کہیں پر بھی بے امنی نہیں تھی اور چونکہ بے امنی اس میں بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے پیغمبر کا جلوس ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا ہی پیغام لائیا ہے اور امن کا ہی درس دیا ہے سبق دیا ہے کہیں پر بھی اسلام میں بے امنی نہیں ہے آج کے ہمارے سال بھر کے سب سے اہم دن میں ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے یہ اید ملاد نبی سارے تہوار اس کے بعد ہی آتے ہیں اتنے بڑے تہوار میں اور ہمارے سب سے بڑے ایونٹ میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ آپ امن کے ساتھ رہیں اور گاندی جی کا جو ہے کہ جیو جیندو اس کے اوپر چلیں کہ جیو بھی جیو بھی خود بھی خوش رہے ہیں دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں آج کے اس جلوس کے ذریعے سے ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں اس جلوس کے بعد میں اب اور کیا پروگرام ہے اگر کورونا کے حالات نہیں ہوتے پرشاشن کی ہم بہت تعریف کریں گے کہ کورونا کے اس محول میں چونکہ ہمارے شہر میں ابھی فلحال کوئی کیس نہیں ہے تو پرشاشن نے کچھ حد تک حمد دکھائی اور دونوں تہوار جو اس سے پہلے ہوا غیر مسلموں کا ان کے ہمارے یہاں بھی جو بھی تہوار ہوا وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے تہوار اس تہوار میں پرشاشن نے کچھ حد تک چھوٹی جو کہ کورونا کے معاملات نہیں ہیں اگر کورونا کے معاملات ہوتے تو الگ معاملات ہوتا ہے کورونا کی وجہ سے جو بھی حالات ہیں اس کی وجہ سے اب ہمارا جو پروگرام ہے یہیں سے ہی ختم ہو نہیں تو اس کے بعد واہن ریلی نکلتی ہے گاڑیوں کا جلوس نکلتا تین سارے تین وجہ وہ شام کو ختم ہوتا پھر ایک بہت بڑا لنگر ہوتا 18-20 دیکھ کا لنگر ہوتا تھا جو پورے شہر کو کھانا کھلاتے ہیں